عوان صاحب ویلکم ٹو دے شو کیسے ہیں آپ؟ تینکیو ویلی مٹھ بہت شکریہ آپ کا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فیزیو تھرپسٹ ہیں اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچوں میں فیزیو تھرپی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اچھا یہ جو ہے بڑی امپورٹن بات ہے کہ بہت سے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو بھی فیزیو تھرپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ان کے لیے بھی فیزیو تھرپسٹ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا تو ان کے حوالے سے آپ کیا بات کریں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ آج بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا باکہ ہی یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل جس طرح کا ٹائم آ گیا ہے بچے بہت زیادہ گیجٹس میں انوالو ہو چکے ہیں تو اس کے لیے فیزیو تھرپی بہت ضروری ہے جس طرح آپ نے بات کی شیر خار بچوں کی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایج گروپس میں تو ہم اسی طرح ہی بات کرتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان کو چیسٹ ایشیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو مائن بچوں نے کہ انفیکشن ہو گیا اٹھانٹ کی وجہ سے تو اس کے لیے چیسٹ فیزیو ان کو چاہیے ہوتی ہے اگر انفیکشن ہو گیا ہے سپوٹم ہے بلغم سینے میں آگئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں مائیں بچوں کو سینے کے اوپر پچھلے حصے میں کلاپ کرتی ہیں اسے ہم پرکشن کہتے ہیں چیسٹ فیزیو کا وہ ایک سیگمنٹ ہے اس کے علاوہ چیسٹ فیزیو کے اندر ہم وائبریشن کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہوتی ہیں سب سے اہم جو چیسٹ فیزیو کے اندر وہ پوزیشنگ گائیڈ کی جاتی ہے اچھا اگر پہلے ہم بات کریں شیر خوار بچوں کی کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ابھی ذرا کمزور ہوتی ہیں اور وہ نشن اما پار ہی ہوتی ہیں اور ایک خاص ایج کے بعد جو ہے وہ سٹرانگ ان کی مسلز اور بونز دونوں ہوتے ہیں اور پھر وہ گروہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو مالش والا جو عمل ہے کیونکہ آج کل کے جو مارڈن مائیں وہ اکثر چیس کو اگنور بھی کر دیتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے جو ریگولر ویسس پہ جو گھر میں ہی مالش ہوتی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان کی بہتر نشو رما کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ اگر ہیلڈی ہے اسے کوئی ایشو نہیں ہے تو مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے اس طرح کے مساج وہ ہیلپ فول ہوتے ہیں لیکن سم ٹائمز مالش سے بچے کی پرابلم ورس ہو جاتی ہے یعنی ایسے بچے جو پیدائشی جن میں کوئی پرابلم ہے جس طرح بچے پیدا ہوتے وقت روتے نہیں ہیں تو ان کو ہیپوکسیا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا برین کا کوئی حصہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایک جنرل کٹیگری اسے ہم سی پی چائلڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایسے بچے جن کو کوئی ایشو برین کے اندر آئے اس کے ایفیکٹس ان کے بوڈی کے اوپر آتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی بوڈی سٹیف ہونا شروع ہو جاتی ہے سپاسٹک سی پی کہتے ہیں اور اگر ایسے بچوں کی مالش زیادہ کی جائے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے تو مالش کا ایسے کوئی فائدہ ہوتا ہے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہے ایسے زیادہ کوئی فائدہ ہے اچھا کچھ بچے جو بہت زیادہ روتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جی ہسلی گر گئی ہے یا یہاں سے کوئی وہ ڈس لوکیٹ ہو جاتا ہے کندھا اس کے سامنے پرابلمز بھی آ جاتے ہیں تو وہ مالش کی وجہ سے آتے ہیں وہ غلط طریقے سے بچے کو اٹھانے کی وجہ سے آتے ہیں اس میں میجر ریزن ہوتی ہے کہ بچوں کو مسرینلنگ کی جاتی ہے ان کو غلط طریقے سے اٹھایا جاتا ہے تو بچوں کو پروپر طریقے سے اٹھانا جائی ہے آپ نے جس طرح کلیویکل کبتائی فریکچر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں شولڈر ڈس لوکیشن کے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں بچوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں تو ان کا کندہ نکل جاتا ہے تو شولڈر ڈس لوکیشن کے ایشوز آتے ہیں تو کس ایج تک بچے کو اس طریقے سے اٹھا پلٹا نہیں اٹھانا چاہیے اس میں ہم ایک term use کرتے ہیں milestones ہر ایج کے different milestones ہیں یعنی کہ تین ماہ کا بچہ ہے وہ اپنی neck holding start کر دیتا ہے وہ الٹا لیٹ کے اپنی گردن اوپر اٹھانے لگ جاتا ہے چھ ماہ کا بچہ ہے وہ ہم expect کرتے ہیں کہ وہ بیٹھنا شروع کر دے اور crawling start کر دے اسی طرح 9 month to 1 year وہ بچہ ہم expect کرتے ہیں کہ چلنا شروع کر دے اسی طرح 18 ماہ کا بچہ وہ مختلف الفاظ بولنا شروع کر دے پھر دو سال کا بچہ ہے تو وہ مختلف sentence بنانا شروع کر دے تین سے چار الفاظ وہ جوڑ کر بات کرنا شروع کر دے میں کی پوچھوں کہ کس ایج تک بچے کو اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے ایک سال تک بچہ اس کے پر اپر growth تو اس کی چلنی ہے لیکن ایک سال تک بہت care کے ساتھ چلایا ہے جیسے جیسے بچہ active ہوتا جائے گا اس کی physical activity زیادہ ہوگی ہم بچے کو اچھی طرح سے involve بھی کرتے ہیں آپ نے chest congestion کی بات کی کہ جب اس طرح ہو جاتا ہے تو fizیو therapist جو ہیں وہ help کرتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے میں اور جو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو بھی بحال کرنے میں تو یہ جو گھروں میں مالش کرتی ہیں وہ خود سے کر سکتی ہیں یا اس کے لئے special کسی fizیو therapist کو consult کرنا ضروری ہے بہت اہم سوال پوچھا آپ نے اس میں دو ٹیکنیکس ہیں اگر تو بچے کو infection سویر ہو گیا ہے تو اس کے لئے تو definitely chest fizیو therapist ہی کرے گا کیونکہ ہم نے specific points کی اوپر percussion کرنا ہے ہمارے lungs کے different lobs ہیں ان lobs میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ infection زیادہ ہے سٹیتھوسکوپ کے ساتھ sometimes ہمیں x-ray کروا کے وہ infection اور جو percussion ہم نے apply کرنی ہے وہ ہم چیزیں diagnosis کے بعد کرتے ہیں اور اگر بعض دفعہ بچے گھر میں انہوں نے دودھ پیا اور وہ digest نہیں ہو رہا تو اس کو کھانے کے ایک گھنٹے بعد یا کھانے سے پہلے مائیں percussion کر سکتی ہیں جس سے ان کی chest airways clear ہو جاتی ہیں مجھے بچوں کے موز سے دودھ بہت زیادہ آتا ہے اس کے بعد وہ عجیب سا دہی ٹائپ کا جو دودھ بہت زیادہ نکالتے ہیں تو is it a healthy habit یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا اس میں ڈائیجیشن کی ایشوز آ رہے ہیں بچوں کو اگر وہ ڈائیجیشن پروپر نہیں ہو رہی اس لئے وہ وومٹ کر دیتے ہیں تو ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم اس کے لئے ہمیں میڈیکل پروفیشنلز کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہے کہ وہ پی گیا اس میں دودھ اور اب یہ دودھ اور اس کا دودھ ہے وہ حضم ہو گیا ہے کسی حد تک یہ ہونا چاہیے آپ مجھے بتا رہے تھے یہ چھے ماہ سے لے کر ایک سال تک ہے بچے کا دو سال تک بچوں کو اگر دفرنٹ مائلسٹرون ہوں گے کچھ بچے ایک سال کے عمر میں چلنا نہیں شروع کرتے ہیں تو کچھ پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہاں جنیٹکس ہے اور کچھ پیرنٹس بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں دونوں صورتحال میں ہمیں ایک موڈریٹ لیول پہ کنسرٹ کرنا چاہیے تو بعض دفعہ بچے کچھ ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں لیکن اگر وہ دو سال اڑائی سال کو ہو گیا وہ نہیں چل رہا کس کا مطلب ہے کس حد تک اس چیز کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ چل لے گا یا ابھی کراولنگ کی طرف آگے کیوں کہ اکسیس ہوتا ہے کہ ایک سال کا بچہ بھی چل نہیں رہا ہوتا وہ ابھی کراولنگ ہی کر رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس چیز کو بلکل اگنور کرتے تھے پکڑ پکڑ کے بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے اگر وہ باقی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے اور اس کے لیے سمٹائم ہمیں ایک بسک لیول پر تیسٹ درور کروا لینا چاہیے اچھا ہمیں ہمیں ہموگلوپن ٹیسٹ کروانا چاہیے ہوتا ہے ہموگلوپن بہت دفعہ بچوں کی کم ہو اور اس سے ان کو بہت زیادہ بیٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسیل ویقنس ہونا شروع ہوتا ہے بانس پروپر لی ان کی سترینثن نہیں ہو رہی اس کے لیے ان کو تو یہ کوئی کنفیوزہ ہو جاتی ہے بچوں کے دبانگر کے مہنھی سمجھتے کہ ہمارا بچے آگر دفیرنٹ لینگوج میں کارٹون دیکھ رہا ہے وہاں سے ورڈ سیکھ رہا ہے اور اکسر بچے والفاس بولتے بھی ہیں جو وہ کارٹون سے دیکھ رہے ہیں یا پرسیت کروینے ہیں تو اب ماں ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی لرننگ گو رہی ہے لیکن کیا وہ کنفیوزن کا شکار ہے کہ وہ جو گھر میں جو لینگوج بولی جاری ہے نہ وہ وہ صحیح طرح سے بول پا رہا ہے اور نہ وہ بول پا رہا ہے جب وہ سن رہا ہے ایسا ہی ہے اور میں یہاں پہ پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر منیٹر کریں ان کو کارٹون دکھانے ہیں ایسے دکھائیں اس سبان کے دکھائیں جو گھر میں بولی جاتی ہے بچوں کو دیکھتے رہنا فون کو دیکھتے رہنا یا کچھ بچے بہت زیادہ ٹی وی کے قریب جا کر پھر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں فیزیو ترپی سے کس حد تک اور کس ایج تک ریکاور ہو سکتی ہیں ہم ایک ٹرمیوز کرتے ہیں کائفوسیس کس میں کمر میں ہم آ جاتا ہے کمر بیچھلی طرف بہت زیادہ اس میں کرب آ جاتی ہے اس کے لئے ہم یہاں تو کہتے ہیں کہ یہ سٹریکچرل ہے یا سٹریکچرل ہے سٹریکچرل جو ہوتا ہے یہ بچوں میں بائی بارت ہو سکتا ہے لیکن جو فنکشنل کائفوسیس ہے یہ بچوں کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہے صحیح اگر پڑھ رہے ہیں اور وہ ٹیبل پر بہت زیادہ چھکے ہوئے ہیں اپنا وہ ہائنڈ لائٹنگ جھتر رکھ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے بھی ان کو فنکشنل چینجز آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ گیجٹس یوز کرتے ہیں وقت اپنی گردن کو آکے جھکا کر استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کو فنکشنل کائفوسیس کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لیکن وہ ٹریٹیبل ہے فیزیو تھرپیس کے پاس چاہ کے ٹریٹیبل ہے جو ٹیٹیڈ بائی فیزیو تھرپی لیکن اگر سٹریکچرل ہے جس میں سپائن کے اندر سٹریکچرل چینجز ہیں اس کے لئے ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم مونیٹر کرتے رہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریکاور کر جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے آپ کو سرجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے بھائی 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 ب